اور ہمیں اب جوائن کیا ہے علامہ طاہر قادری صاحب نے پاکستان عوامی تحریک کے سربراں ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں طاہرہ میں موجود ہیں اور ان کی بڑی مہربانی کے اپنے بیرون ملک کے دورے کے باوجود انہوں نے اس وقت بول نیوز پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں قادری صاحب سلام علیکم علیکم السلام وحمد اللہ وحمد اللہ وبرکاتہ قادری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ وزیراعظم ان کا خاندان جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا اتحساب کے عمل سے گزر رہا ہے آپ کے خیال میں اس سے کیا پاکستان میں سیاسی عمل آگے بڑھا ہے جمہوریت مستحکم ہوئی ہے یا جو حکمتی قیم کہتا ہے کہ جناب یہ سازش ہے کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں آپ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت تو نام ہی مسلسل اتحساب کا ہے جمہوریت اتحساب کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس نظام کے ذریعے لوگوں کو انفاف ملے ہمزور اور طاقتور قانون کی نگاہ میں برابر ہو اور ہر وہ شخص جو قانون کو توڑتا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے جو دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے ظلم اور بربریت کرتا ہے اسے اس ملکہ قانون اور آئین سخت سزا دے اور اتحساب کا عمل ہر ادارے کے اندر آزادی کے ساتھ جاری رہے ادارے خود مختار ہوں اور وہ جس کا بھی مواخضہ کرنا چاہے کر سکے قانون کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہ ہو یہ اور جس کرے اور اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہ ہو تو اسی نظام اسی کمچکی جمہوریت کہتے ہیں لہذا اگر کسی طاقتور کا حقمران طبقے کا اتحساب ہو اور وہ حقمران کہیں کہ ہر اکش ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ جمہوریت کے دشمن ہیں وہ قاتل ہیں جمہوریت کے وہ جمہوریت میں بریز نہیں کرتے آپ اتحساب کیا ہے تو نہیں سمجھتے کہ کوئی ان سے اتحساب مانگے اتحساب کیا ہوتا ہے یہ بھی ارکر اتحساب مانگنے کو اتحساب کہتے ہیں اتحساب مانگنا آپ کو ملک کی امانت دی گئی وہ ہی خزانہ کیا گیا آپ منتخب ہوئے اور پھولی توم کی دولت اکمین کے طور پر آپ کے سپرد کی گئی آپ کو سچ بولنے کا دھا گیا سچ کرنے کا کہا گیا لوگوں کی جان مال عزت اور عبروں کی حفاظت کی بھی مداری دی گئی اور ملک کی وسائل خرچ کر کے ملک کو ترقی دینا یہ آپ کے سپرد کیا گیا بطور امین آپ پھائز ہوئے اور آپ سے اگر احساب مانگا آپ نے سپلا ہے آپ نے جائداد میں پہل بنا ہی آپ نے جاپ شور کمپنیاں بنائی ہیں یہاں دکلے اب نہیں کی اور پھر وہ چوری پکڑی گئی ہے اور مجھے چوری پکڑی ہے یہ تو صرف سمندر میں پترہ ہے سینکروں مردوں پر مجھے چیز کی حسن میں سے ایک دانہ ہے اب صاحب کی دکشن کے سمندر کا ایک پتر خاص ہوگئے ہیں آپ چیختے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سازے ساکر شکل سے صاحب مانگ رہے ہیں آپ نے جود بولایا آپ سب دکشن کے مانگ رہے ہیں دکشن کے لئے ہیں آپ نے پارلیمنٹ کو اس کے سامنے جود بولایا ہے آپ کی کمیونٹس میرے خیال میں ہم قادری صاحب سے کچھ ہمارا سلسلہ گفتگو کا منقطع ہوا ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھیں جیسے یہ دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہوتا ہے ہم دوبارہ اپنے سوالات کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہوں گے اور قادری صاحب آپ کو واز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے جی معاف کیجئے کہ سلسلہ منقطع ہوا تھا اچھا ایک اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومتی کیمپ اگر یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف سادش ہو رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ جی اگر نواز شریف صاحب کی اتصاب ہوتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ جی جمہوریت اس سے کمزور ہوگی اور باقیت ہم دیکھتے ہیں بعض انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں کچھ ہمارے سوڈو لبرل اناثر ہیں وہ یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جی کوئی سادش ہو رہی ہے اصل میں جی آئی ٹی نے کوئی ایسی کاروائی کر دی ہے یہ جو پروپیگینڈا پورا چل رہا ہے جی آئی ٹی کے خلاف اور لوگ جانتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا اتصاب ہونا چاہیے کیا اس کے پیچھے جو ہے آپ کے خیال میں محرکات ہیں کیا مقاصد ہیں یہ پورا ملک اور پوری سرطنہ کھوٹیں اس کو کھائیں لوٹ کا سارا سرمایہ کھوٹی بھائی کھائیں قوم سے جھوٹ بولیں کھوٹ کر دیں لاشیں گرا دیں کھر دیں بہت شکر دنوں کے سرے اور پیسہ لگا لگا کے ہر کی قریبے جو کچھ ہم کرتے ہیں اور جس جس طریقے سے ہم اقتدار پر قابض ہوئے ہیں اور اقتدار پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں اس کو کوئی چیز یہ حالار ہوتی ہے ہم سے تیرے ہیں ہم نے خیالت کی کہ کوئی یہ کیوں کی ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ ملکی دولت پوری دنیا میں لگا کے جادہ آگیں کیوں بنائیں آپ نے آئین کی خلاف برضی کرتے ہوئے خیانت کرتے ہوئے دس آنسٹی کی کرتے ہیں تو کیوں کی بپر جب بہت میں بزرگر سوال کرتے ہو کوئی معلومہ جمائے سوال کے خلاف برض نہیں جی تاہل و قاضی صاحب سے مارا پھر ڈابتہ بہاً ہوا ہے تارو قادری صاحب میں سوال یہ کر رہا تھا کہ جی آئی ٹی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پیشرفت ہوئی ہے پینامہ کیس میں لیکن سانہ ہے موڈل ٹاؤن اس پر کیا اب آپ کا اگلی لاحیمل ہوگا جی دیکھئے آپ کا سوال جو رافتہ منقطع ہونے سے پہلے تھا میں نے وہ چند کرمات سن دیئے تھے جی تو وہ بات سازش سے آپ جو رہے تھے میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پینامہ نے ان کی کرپشن بے نقاب ہوئی ہے ننگے ہوئے ہیں تو اس کو سازش کہتے ہیں تو موڈل ٹاؤن میں جو چودہ لاشیں گرائی تھیں انہوں نے اور مگ یہ لوگوں کو گولیوں سے پھونا تھا وہ بھی سازش ہے وہاں جس جس با کے نشوی کمیشن انہوں نے کائن کیا تھا اور اس میں ریپورٹ بھی تھی کہ اس کی پوری ذمہ داری قتلیان کی پنجاب حکومت پر ہے وہ بھی سازش ہے ان کا بنایا ہوا کمیشن تھا بڑی قبیل جد و جوت کے بعد ہماری ایف آئی آر درج ہوئی اس وقت کے آرمی خیز کی مداخلت کے نقیدے میں انہوں نے جس نے کنسیشن کوٹ اور ہائی کوٹ تک کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیا ایف آئی آر ہی درج نہیں ہونے دیا وہ بھی سازش تھی کہ ایف آئی آر درج ہوئی آج تین سال گزر گئے اس ایف آئی آر پہ جو ہماری ہے مقتولوں کی شہیدوں کے مورا ساتھ اس پر کوئی کاروائی نہیں کیا پوچھ رہا ہوں نا ان سے یہ بھی سازش ہے کیا کہیں گے وہ ہمارا استغاثہ پھل آخر مجبوروں کے کرنا پڑا اس استغاثہ میں ایک سو سبیس اکسران ایک سو چوبیس طلب کیے گئے پولیس وہ میں سے ایک شخص بھی جیل نہیں گیا یہاں وہ ایک قتل پر دو چار آدمی ہے ان کے خلاف ثابت ہو جائے نہ طلب ہو جائیں تو وہ بھی جیل میں ہوتے ہیں اور تین سو دو کے قتل میں موکیس میں قتل کے قیس میں جہشتگردی کی قیس میں زمانت نہیں ہوتی یہاں سو سو پولیش اور سران کو عدالت میں قرار دیا ہے سرون تحت دیا ہے ایک شخص بھی یہ اور جو اس قتل کے محصوبہ ساز ہیں ان کو تنبی نہیں کیا لیا ہم سوال کرتے ہیں کیا ہم ساز کرنا چاہیے اور جسٹس با کے مجھوی کمیشن کی ریپورٹ ہم شور متا رہے ہیں پبلک کیا جائے تو ہم کو بتایا جائے کہ اس میں لکھا تھی اس کو ذمہ دانتے ہیں یہ نا تاندامہ جسٹس با کے مجھوی کمیشن کی ریپورٹ اور پبلک ہو گئی ہے ہماری ریپورٹ پبلک نہیں ہوئی جسٹس با کے مجھوی کمیشن کی ریپورٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پینامہ کا بھی جو ایک اتصاب کے عمل میں تیزی آئی وہ اس وقت آئی کہ جب عوامی دباؤ جو تھا وہ بہت بڑھ گیا لوگوں نے مظاہرے کیے دھرنے دیے اس میں مطلب تحریک انصاف جو تھی وہ بہت پیش پیش تھی آپ کیا سمجھتے کہ موڈل ٹاؤن کے علمیے سے اس ثانے ہیں کہ لیے بھی انصاف کے لیے کیا پبلک پریشر کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے بعد ہی ہمارے دارے حرکت میں آتے ہیں کیا یہ بہت ضروری ہے میں ملک کوئی خودکار نظام نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی غلطی کرے تو اس کا اتصاب ہو سکے جی ہمیں خودکار نظام نہیں ہے کیونکہ ہم آگائی کسی تین مہینے پبلک پریشر اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا اسلام آباد میں درنا دیا چودہ شہید ہوئے تھے سترہ جون کو مولر ٹاؤن پر سترہ جون کو اور نو اس کے بعد شہید ہوئے جو اسلام آباد میں گولیاں چلیں جو سرگودہ کی روڑ پر چلیں گجرمالا جی ٹی ایس روڑ پر چلیں تو ہمارے مجموعی طور پر تئیس چوبیس شہدہ ہوئے ہزار ہاں لوگ بے روزگار ہوئے مفلود ہوئے سینکڑوں ہزاروں ابھی تک مقدمات بگت رہے وہ ہمارا معاملہ ان سے ہمارے سلاح چلتا ہے پورے پریشر کے باوجود وہاں میں یا کچھ اور ہیں کیونکہ وہاں ان کی جان کا میٹر آتا ہے اب اللہ بے کر جانے تو کوئی بانڈریز مقرر ہے بانڈریز اس حد تک جائز ہے اور اس حد سے آگے اگر ان کے گریبانوں تک جائے ان کی جانوں تک معاملہ جائے تو شاید وہاں کی کوئی معافی ہے کوئی تحفظ ہے کوئی زمانت ہے اللہ بے کر جانے ہمیں کھولا انصاف دیکھنا ہے اگر اس ملک کو بچانا ہے سوسائیٹی کو بچانا ہے بہت ہی عام نکتہ آپ نے اٹھایا ہے مجھے یہ بتائے گا قادری صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اتصاب کے ادارے ہیں وہ جو ہیں وہ اگزیکٹیو اتھارٹی کی گرفت میں ہیں آپ کے خیال میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر ہم دیکھیں کہ ادارے جو ہیں وہ خودمختار ہوں وہ آزاد ہوں اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خودکار طریقے سے جو ہے کوئی بھی آدمی غلطی کرے اس کا اتصاب کر سکیں کس قسم کی صلاحات کی ضرورت ہیں کہ ہمیں دھرنا دینے کی ضرورت نہ پڑے اتجاج کی ضرورت نہ پڑے کہ خودمخت جو ہیں چیزیں جو ہیں تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو سکیں اس کے لیے ایک بڑی آئینی ترامین کی ضرورت ہے انہوں نے آئین کا ہوئیہ بگار کر پورے نظام کو بدکرین عامریت میں اور بادشاہت میں بدل لیا ہوا خودکار نظام کے لیے اور خودکار اتصاب کے لیے آپ پوچھا چاہیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ قانون ناصر کرنے والے ادارے ساخی حکومتوں کے یا منتخب حکومتوں کے تابعے نہ عدد و انصاف سرام کرنے والے ادارے ان کے تابعے نہ ہوں اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ چاہیں گے یا کوئی پوچھنا چاہے گا کہ تابعے نہ ہوں اس کی وضاحت کیا وضاحت یہ ہے کہ کسی ہے کہ جا جتی تقریب میں وزیر اعلی یا گورنر کے اخیار نہ یہاں تو سارے دیکھ تقریب سے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں آئی کوٹ آئی کوٹ کے جدے سخت ان کے کچھ باقاعدہ کاغذات پر لکھتے ہوئے کانون میں داخل ہے کہ یہ ان کی فانیل اپروبل ہوتی ہے کبھی گورنر کرتا ہے کبھی وزیر اعلی کرتا ہے کبھی وزیر اعظم کرتا ہے کبھی ان کی یہ تو کچھ تو کاغذات پر کانون میں درد ہے اور کچھ بغیر کانون کے کاغذات جاہر میں جاتے ہیں ان کے آفیس میں جاتے ہیں اور جب تک یہ اس کو اپروب نہ کریں کوئی جج مقرر نہیں ہو سکتا آئی چین کی مرضی سے تقرر نہیں ہونا چاہیے ایس پی نہیں ہونا چاہیے پولیس کانسٹیبل نہیں ہونا چاہیے جب تک سیاسی اس طرح عدالتیں ان سے بابرہ ہونے چاہیے نیشنل بینکس جتنے ہیں ان سے بابرہ ہونے چاہیے ان کی تکررری کا میں یہ کہہ رہا ان کی نہ تکررری کیار ہو انہیں نہ تنزلی کا اختیار ہو ان کے پاس نہ ترقی کا اختیار ہو نہ ان کو دے سکے نہ نقصان دے سکے اسی طرح عدالتیں چھوپی سطح سے اوپر کی سطح تک ترقی تنزلی تکرری ساری ان سے بابرہ ہو ان کا کوئی دقل نہ ہو اعتصاب کا ادارہ ان کے اندر نہ ہو نیات ان کے اندر نہ ہو الیکشن کمیشن ان کے اندر نہ ہو الیکشن کمیشن مکمل طور پر آزاد ہو اب جن کو منتخب کرنا ہے الیکشن کمیشن دیں اور دیکلیئر کرنا ہے وہی الیکشن کمیشن اگر اپوائنٹ کریں گے تو آپ خود دیکھ لیں اس آج سے دیں اس آج سے لیں وہ آزاد کیسے رہیں گے ادارے یہ بہت بہت تبدیلی کی ضرورت ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ رور اصلہ ہو آئین کی حکمرانی ہو حقیقی جمہوریت کا قیام ہو میں آپ سال دے سا ہوں چوٹی سی تو اس کا وقت لگ جائے گا جی پلیز مختلف سلاحہ سلاحہ نے دیئے پورا ایک سال انٹریوز کے سلسلہ رہا اس کے والدین کے ساتھ آٹھ بار انٹریو ہوئے پوری سینلی کے جائنٹ پانچ شے بار انٹریو ہوئے اس بچے کے کلاس رلوز اور دوست پرائمری کلاس سے رے کے آن وڑ ان کے چھ ساتھ مختلف مواقع پر انٹریو ہوئے الگ ریپورٹس لی گئیں پھر کلیکٹیو بوڈیز نے ان کو سائیکلوجیکل ٹیسٹ سبق کیے میلیکل ٹیسٹ کی درے فیزیکل ٹیسٹ کی درے سوا سال کی پوری مشک کر کے ایک ایک بال کی خان اتاری گئی کس لڑکے کا رو جان کیا ہے بیک گراؤن کیا ہے فیملی کہتی ہے سوچ کہتی ہے دوستے کیسے ہیں کریمینل تو نہیں ایسا رو جان بہتی لی فیزیکلی آگی 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 سائیکلوجیکلی چیک کر کے سوا سال کی مشک کے بعد کل لیٹر آیا اس کو فائنل کہ اس کی تقروری ہوگی ہے پولیس کنسٹیبل اب وہ جوب میں گیا اور آگے پھر اس کی ترقی کا پروسس ہوتا رہے گا آپ اندازہ کرنے کی کسی سٹیٹ پر کوئی ایم پی اے نہیں ہے ایم پی شامل نہیں ہے ایم پی پی شامل نہیں ہے نمبر پاری بھی شامل نہیں ہے کوئی کانسلر شامل نہیں ہے کوئی پولیٹیکل سیلر اس تقروری کے پروسس میں کہیں نہیں آتا مہت میں جن میں ملیت ہے وہاں مہت میں اتنے آزاد ہیں اتنے خود مختار ہیں تو عامر زیاد صاحب جب ادارے خود مختار ہوں گے تب نظام خودکار ہوگا میں جولہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے تمام ادارے خود مختار ہوں گے تو تب ان کے اندر چلنے والا نظام خود پار ہوں گا اگر وہ نظام ہی سارا بنانے والے بھی سیاسی لوگ ہیں یہ تو ایسیکٹیم آرڈر سے سارا نظام چلاتے ہیں آپ دیکھئے پارلیمنٹ میں یہ آتے نہیں ہے آپ تین سال چار پانچ سال کو دیکھنے ہیں ان کی فتن دیکھیں پارلیمنٹ خالی بڑی ہوتی ہے دس سے بیس لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ ہی جائے نہیں ہے جس کا آرڈر شاہ پورا نہیں پورا نہیں ہوتا اس پارلیمنٹ میں پاس ہونے کا اخر جاہل نہیں ہے سب ہی لیالیٹی ہے یہ سب انڈیگر ہو رہا ہے انکونسکیشوشنل ہو رہا ہے انلاؤفل ہے پارلیمنٹ کا تبیل کورم نہیں ہوتا یہاں بجٹ پاس ہوئے ہیں جس پارلیمنٹ میں وزیر آزم نہ آئے میں خطا کلامی کروں گا ایک اور سوال بہت ہی اہم سوال ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام کے جو ناقدین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وزیر آزم کی جو طاقت ہے یا ان پہ جو چیک انڈ بیلنسز ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے ابھی وزیر آزم جو ہے وہ منی ڈکٹیٹر بن گیا ہے نہ وہ اپنی پارلیمنٹ کے کنٹرول میں آتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی مضبوط صدر ہے نہ وہ مطلب ہے اس کے جتنے اتصاب کے ادارے ہیں بقول آپ کے سب اس کے انگوٹے کے نیچے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ وزیر آزم کے اوپر مزید چیک انڈ بیلنسز مزید کیا مطلب ہے چیک انڈ بیلنسز لائے جائیں اس کو مطلب ہے جواب دے کیا جائے جی آپ نے اچھا کیا آپ نے یونے سے مزید کا لفظ خود دوسری بار بولتے میں نکال دیا مزید کیا یعنی رہی نہیں گئے چیک انڈ بیلنسز چیک انڈ بیلنسز آئے جونے چاہیے انہیں آئین اور قانون کے زندیروں میں جکڑنا چاہیے وزیر آزم دیکھئے یہ کیا اس کی پوزیشن ہوتی ہے تو کنیر موسٹ امانگ دا مینسٹرز ہوتا ہے کنیر امانگ دا ہیکولز کمان مزرعہ میں سے آزموں کا انڈرس تین کا پچن ہوتا ہے اس کو کوئی اپسولیوٹ اتھولیٹی ہونی ہے اپسولیوٹ اتھولیٹی آنی کے پاس آنی چاہیے آلی میر کے پاس آنی چاہیے سپریم گھر کے پاس آنی چاہیے جی تائیڈ صاحب پریز کیری آن جی آپ کے بعد آرہی ہے ہمیں یہ وزیر آزم بغیر وزیر آزم عبریٹ نہیں کر رہا اس کے تو خیارات امریکنوں کے سب سے بھی زیادہ ہیں تو آنی ان کے نیچے ہے یعنی یہ پارلیمانی نظام بھی نہیں ہے ملک میں اور صدار کے نظام بھی نہیں یہ تو صدار کے نظام سے بھی زیادہ اختیارات ہیں جو باکستان میں وزیر آزم کو دیئے گئے ہیں یعنی کون سا ملک کے آپ مجھے بتائیے کسی پارلیمانی نظام میں دنیا میں نام لے لیجے یہ کسی صدار کے نظام کا نام لے لیجے جہاں الیکشن کمیشن انجنسٹر اپوائنٹ کرتا ہو جو دوسرا انجنسٹر اپوائنٹ کرتا ہو جن دو جماعتوں نے الیکشن لڑنا ہے اور باہی باہی اختیارات میں آنا ہے وہ مرزی سے الیکشن کمیشنر اپوائنٹ کرتے ہیں جیس کی اور ممبر بھی مرزی سے پرویشن الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتے ہیں الیکشن کا تو جنازہ اسی دن نکل گیا جس دن اگلے دو الیکشن لڑنے والی جماعتوں کے سربراہوں نے مرزی سے مرکزی بھی اور صوبائی الیکشن کمیشن کی ممبر اپوائنٹ کر دی اسی دن الیکشن کا جنازہ نکل گیا تو آپ سے میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں انتخابات ہوں اس سے پہلے ہوں اس کے بعد ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک پہلے ریفارم ہونے چاہیے اس کے بعد انتخابات ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے ہنگر پرسنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تین مرلے پہلے بہت سخت اور طرح اتخاب ہونا چاہیے درست آئین کے مطابق آتی پر سکسی دو سکسی دی کے مطابق ہر کرپ شخص اور ہر کرپ پریکٹس پردیکل سسٹم سے اس کو نکال دیا جانا چاہیے پہلے اتخاب ہونا چاہیے جو ایک عمل تھوڑا سا شروع ہوا ہے آگے چلے نمبر دو پر انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے بہت دوری جسم کی اتخابی انتخابی اصلاحات چاہیے وہ اصلاحات ہوں اور اس کے بعد جاتے انتخابات ہوں تو وہ اس مرک میں جمہوریت کا باعث بھی بنیں گے اور حکومت ایمانہ میں منتخاب حکومت ہوگی اور مرک عزت اور وطاق بھی بھال ہوگا پہلے یہ بہت بہت زبردست میرے خیال میں یہ جو معاف کیجے گا میں خطہ کلامی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ بہت آپ نے بڑا بتایا اسٹیپ بے اسٹیپ پہ کڑا اتصاب ہو پر انتخابی اصلاحات ہوں پھر انتخابات ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ یا یہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاور ایلیٹ ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ کریں گے اصلاحات کون سی قوت ہوگی کہ یہ جو آپ کا پلان ہے اس کو نافذ کر سکے اس منصوبے کو کس طرح سے ہوگا آخری ہے دیکھتے ہیں اس اقلیشن سے آپ میرا نکتا ہے نگر جانتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ تو اس قراب سسٹم کی دید آواز ہم یہ خیلیت ان کے ہاتھ میں ہے تو پوزیشن جب ہی اس کے پاس سوائے رہا کاؤت کرنے کے تو اختیار کی اور کوئی کوئی تانون کالا تانون بھی بات و امچہ ہے یہاں تو بیچے کالا تانون کا جو باتا ہے جو سب دا پروپوزل اس دل کو پڑتا ہی ہی ہے کوئی آپ سو امین ایک اچھے کر لیں اور اسے حلق لے لیں اپنے چینر بچا کے قرآن مجید رکھتا کہ جتنے قانون آج اپنے پاس کی ضرورت کوئی پڑا ہے آپ کو سو کے سو الفاں گئیں کہ نہیں پڑا جاغت تسلیم ہوتا ہے پالٹی لائن ہوتی ہے ہاتھ کھڑے کرتی ہیں اور دل پاس ہوتا تو ان سے کیا توقع ہے کہ یہ کوئی نظام میں قدیلی لائن کے اسطحاد بنائیں گے بلکھوں کی اسلاحات تو ان کے لئے زہرے قاتل ہیں اس ازام کو قطر کرنے والے ہیں اسلاح کرنے نہیں ہیں تو مجھے اس سے سروکار میں یہ پہ کون ازام کرتا ہے مجھے غرض ہے کون ٹین ایک اتساب ہونا ہے ان ازاموں کا ازادی اور خودکار ازام کی باری تیسے درجے پر انتخابی ازام ہونے چاہیے 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 درجے پر الیکشنز ہونے چاہیے درست طریقہ عزی صاحب بہت شکریہ جناب طریقہ عزی صاحب آپ نے ہمارا پروگرام میں ساتھ دیا